آج منلیس اتحاد المسلمین کی جانب سے منلیس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اراکی نے بل دیا کی نمائندگی و ان کی دلچسپی کی بنیاد پر مکہ مسجد میں جو وضو کا ہاؤس کا پورا کام اثر نو کیا گیا جس کی لاغت باویس لاکھ چھتیس ہزار روپیے تھی آج الحمدللہ وہ پورا کام مکمل ہو چکا ہے اور فاؤنٹین کے ساتھ جس کا آج افتداء بھی ہو گیا ہے اور مکہ مسجد میں خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیت الخلا جو پرانا تھا اس کو ڈیمولش کر کے وہاں پر ایک کورڑ کی لاغج سے خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیت الخلا اور وضو کا انتظام وہاں پر تعمیر ہو چکا ہے جس کی لاغت ایک کورڑ روپیے تھی اور ساتھی ساتھ لال بزار مینڈ روڈ پر ایک پانی کی لائن جو ڈیمیج تھی پولیٹڈ تھی وہ بھی کام الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا اس کی لاغت دس لاکھ پچپن ہزار روپیے تھی ساتھی ساتھ مہاجرین کیمپ میں جو مکہ مسجد سے متصل علاقہ ہے وہاں پر ری موڈلنگ ہوئی سیوریج لائن کی جو پرانی ڈیمج ہو چکی تھی ٹو ہنڈڈ ایمائی ڈائی سیوریج لائن کی وہ بھی کام مکمل ہو چکا ہے اس کا افتداء آج ہوا ہے اس کی لاغت انیس لاکھ روپیے اور وہیں پر ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ میں اٹھارہ لاکھ کی لاغت سے سیوریج لائن نہیں ڈالی گئی وہ کام بھی الحمدللہ بائی لائنس میں پرا کام ہو چکا ہے اس کی لاغت اٹھارہ لاکھ روپیے اور ساتھی ساتھ ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ کے بائی لائنس میں جو ری موڈلنگ اور نئی سوریج لائن ڈالی گئی اس کی لاغت بیس لاکھ روپیے تو کل ملا کر مکہ مسجد اور مہاجرین کیمپ میں آج خریب ایک اور نووت لاکھ نووت ہزار کے خریب کاموں کا نیا افتتاح ہوا اور یہ کام پورے ہو چکے ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لاغت بزار میں جو کام چل رہا ہے اور اس کام کو جل سے جل مکمل کرنے کے لیے آج ہم نے برخی کے اہدہ داروں کے ساتھ باتچیت کی جس میں گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کے لوگ بھی تھے ڈکٹنگ کا کام کرنا ہے اور میں نے سختی سے گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کے ایسی کو اور الیکس برخی کے الیکس سیٹی کے ذمہ داروں کہا کہ پندرہ دن کے اندر کم سے کم جلائی پندرہ تک وہ ڈکٹنگ کا کام فتم ہونا چاہیے اور جلائی پندرہ کے دن انشاءاللہ میں اور امیلے صاحب امتاز احمد خان صاحب جناب محمد غوث صاحب مظفر صاحب اراکی نے بل دیا آ کر جو گریٹر فلورنگ کا جو کام ہے انشاءاللہ جلائی پندرہ کے دن آ کر اس کام کا ہم شروعات کا آغاز کریں گے یہ تمام باتیں تھیں ضروری جو آپ کو بتانا تھا بہت بہت شکریہ